اسلام علیکم رول ٹیلر کی ایک اور ویڈیو میں خوش رہا مدید اس بین کی کٹنگ اور سٹچنگ کی ویڈیو کی فرمائش ہمیں بڑے دنوں سے آ رہی تھی اور آج میں نے سوچا کہ آج اس کی ویڈیو بنا ہی لی جائے تو اس بین اس کو فلیٹ بین بولتے ہیں اور اس کو راؤنڈ بین بھی کہا جاتا ہے ایک سب میری ویڈیوز میں آپ نے دکھا ہوگا اس کو راؤنڈ بین کے نام سے میں نے اس کو نام دیا ہے تو آج ہم اس کی کٹنگ اور سٹچنگ کریں گے اس ویڈیو میں اور اس کا جو سب سے زیادہ مین پارٹ ہے وہ اس کی کٹنگ ہے اس بین کی کٹنگ کیسے ہوگی بہت سارے لوگ مجھے یہی فرمائش کر رہے تھے کہ اس کی کٹنگ کے بارے میں بتایا جائے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کٹنگ اور سٹچنگ دونوں کے بارے میں جانیں گے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور ویڈیو کو لائک ابھی سے کرتے ہیں بہت شکریہ یہ ہماری کمیز ہے جس کے اوپر ہم نے بین لگانا ہے یہ ہمارا حالہ ریڈی ہے اور ہم نے اس کو اچھے سے پریس کر لینا ہے ایک بار تاکہ ویسے ہم نارملی اس کو پریس نہیں کرتے ہیں لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے ایک بار اس کو پریس کر رہے ہیں اور اسی طریقے کو آپ پالو کیجئے گا میں آپ کو انتہائی بہترین اور آسان طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ اس کی بین کی کٹنگ کس طرح کر سکتے ہیں ایوین آپ کوئی بھی بین کٹنگ کر رہے ہوں آپ سمپل والا بین بھی کٹنگ کر رہے ہوں تو آپ اس طریقے کو فالو کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا بین بھی بہت اچھا کٹ ہوگا اور جب سٹیچ کر کے آپ کمیز پہنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ باقی یہ والا بین کا طریقہ جو ہے کٹنگ کا یہ بہت اچھا ہے اس طرح سے ہم نے پیپر بچھانا ہے اور کچھ اس طرح سے ہم نے کمیز کو اس کی اوپر بچھا لینا ٹھیک ہے اب ہم نے حالے کے ساتھ ساتھ ایک نشان لگانا ہے سیم ایس طریقے کو آپ فالو کیجئے گا یہ ہم نے ایک نشان لگا لیا ہے اب اس نشان کے بعد ہم نے ایک پیر کا چھوڑ کے نشان دو سوتر کا نشان ہم نے ایک نیچے لگانا ہے اصل میں یہی وہ چیز ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ کمیز کی یہاں پہ سلائی آنی ہے اور اسی کو ہم نے یہاں پہ ڈراؤ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہماری سلائی آنی ہے یہاں سے ہم نے بین کی کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اور جو پہلے ہم نے نشان لگائے ہیں وہ اس لیے تھا کہ ہم اس کی شیو کاپی کر سکیں اور جتنا بھی چوڑا ہم نے بین لگانا ہے وہ اتنا چوڑا آپ کر لیں میں پونہ انچ کا بین کا نشان لگا رہا ہوں نورملی میں اتنا ہی بین لگاتا ہوں اور کچھ اس طرح سے ہم نے یہ والا نشان بھی ایک لگا لینا ہے اب سب سے اوپر والا اور سب سے نیچے والا ہم نے نشان جو ہے وہ ہمارا کنفرم ہے اور یہ جو مٹل والا نشان ہے جو سب سے پہلے ہم نے لگایا تھا اس کو ہم نے ختم کر دینا ہے وہ نشان نہیں ہے تو اس طرح سے ہم نے یہ دیکھے بلکل انتہائی آسان طریقہ ہے میں آپ کو کسی قسم کی مشکل میں نہیں ڈال رہا کہ آپ اس طرح کی شیو بنائے آپ اس طرح کی شیو بنائے ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی بین بہت اچھا کٹ ہوگا اور بہت اچھا سٹیچ ہوگا یہاں سے وہی ریگولر کام ہے جو آپ نورملی پہلے بھی کرتے ہیں اس طرح سے کٹنگ کر کے ہم نے اس کو فولڈ کر دینا ہے اس کا جو ایج ہے کنارہ ہے اس کو ہم نے فولڈ کر دینا ہے جیسے ہم نورمل بین کا کرتے ہیں بین کو آپ نے سلائی لگا کے الٹا لینا ہے جیسے آپ نورمل بین کو الٹاتے ہیں بلکل سیم یہی طریقہ ہونا چاہیے بس اس میں تھوڑا سا فرق یہ کریں کہ جیسے ہی یہاں پہ سلائی دیکھیں بکرم کے بلکل ساتھ نہیں لگی ہوئی تھوڑا سا فاصلہ پہ لگی ہوئی ہے اس چیز کو آپ لازمی نوٹس میں رکھیں اگر بکرم کے ساتھ بلکل سلائی لگ جائے گی تو بکرم بین بکرم کے ساتھ الٹے گا نہیں ٹھیک ہے وہ اچھے سے نہیں الٹے گا اتنا آپ فاصلہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بین اچھے سے الٹ جائے گا بلکہ یہاں پہ میں آپ کو اس کی شیف دکھاتا ہوں جو فائنلی بن کے آتی ہے کچھ اس طرح سے اس کی شیف بن کے آتی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اچھے سے دیکھ لیں اور اس کے بعد ہم اس کی سٹچنگ کی طرف جاتے ہیں اب ہم نے یہاں سے اس کو سٹچ کرنا شروع کرنا ہے جیسے وہ ہی طریقہ ہے نورملی جیسے ہم بین بین کی سٹچنگ کرتے ہیں بس اس میں فرق آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو بڑے آرام سے آہستہ آہستہ لگانا ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ نے یہ بھی دیکھتے رہنا ہے کہ کہیں آپ کا جو بین ہے سینٹر اس کا آؤٹ تو نہیں ہو رہا سینٹر میں کمیز کے سینٹر میں ایک کٹ لگا لیں اور بین کے سینٹر میں ایک کٹ لگا لیں تو وہ آپ نے ساتھ ساتھ اس کے میچ کرتے رہنا ہے اینڈنگ تک آپ نے دیکھتے رہنا ہے کہ اینڈ تو نہیں اس کا میس تو نہیں ہو رہا کہیں بین چھوٹا یا بڑا تو نہیں ہو رہا کہیں نم تو یا کھچ اس نے نہیں کرنی پڑ رہی تو اس چیز کا دھیان آپ نے لازمی رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے کو آپ فالو کیجے گا اگر پھر بھی آپ کو نہ سمجھائے تو آپ مجھے ایک بار کمنٹ کیجئے گا کمنٹ میں سارے پڑھتا ہوں اور کبھی بیزی ہونے کی وجہ سے میں ریپلائی نہیں کر پاتا لیکن جیسے ہی مجھے ٹائم ملتا ہے میں انشاءاللہ ریپلائی کر دیا کروں گا آپ نے اس چیز کا لازمی دھیان رکھنا ہے کہ یہ والا جو بین یا کوئی بھی آپ بین لگا رہے ہیں یا کالر لگا رہے ہیں تو اس کو آپ نے چیک کرتے رہنا ہے کہ کہیں یہ کم یا زیادہ تو نہیں ہو رہا جیسے آپ اس کو بین کو اچھے طریقے سے لگا سکتے ہیں جب بین کی سلائی آپ نے لگانی شروع کرنی ہے ایک سلائی تو ہم نے لگا لی اور جب اوپر سلائی لگانی ہم نے شروع کرنی ہے تو ہمیشہ آپ سینٹر سے سلائی لگانا شروع کیجئے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بھی سینٹر سے سلائی لگانا شروع کی ہے سینٹر سے سلائی لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کہیں پہ کوئی کمی پیشی آ رہی ہے تو آپ کی آدھی ادھر کمی پیشی اور آدھی ادھر بیسے تو ہمارا الحمدللہ بڑا اچھا بین ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں ہے لیکن اس کو سینٹر سے ہی شروع کرتے ہیں پھر اس طرح اس کو دوسری طرف جو اوپر والا کنارہ ہے یہاں پہ ہم نے سلائی لگا دینی ہے اور پھر اسی طرح ہم نے اس کے راہن پہ دوسری سائٹ سے آتے ہوئے پھر اس کو سلائی لگانے آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیں موسیقی 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 تو فائنلی یہ ہے ہماری بین کی شیب اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی بل نہیں ہے اس میں اور بلکل فلیٹ بین ایسے اچھے سے بیٹھا ہوئے ہیں اور جب یہ کمیس پہنی جائے گی تو اس نے بلکل اسی طریقے سے اچھے سے گردن کے ساتھ بیٹھ جانا ہے جسم کے ساتھ بیٹھ جانا ہے اور پھر بھی اگر آپ کو کسی قسم کا پرابلم آئے تو میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ کمیٹ ضرور کیجے گا ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ